یہی عیسیٰ کو یعنی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے وہ ہماری جنم بھونی ہے اس کو ہم حاصل کر کے رہیں دونوں کا سمجھنا آیا مسلمان کا عقیدہ بیت المقدس سے کیوں جڑا ہوا ہے مسلمان مزید اقصہ حضرت آدم کی تعمیر کردہ ہے مزید اقصہ کی بنیادوں کو نوح اسلام کے بعد ان کے بیٹے سامنے رکھتا ہے مزید اقصہ نے عبد الملک بن مروان نے اس کی تجدید کی تعمیر کی ان کی تعمیر کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے تعمیر کی اس کے بعد خلافت عثمانیہ گرہ شاہ ہشام جن کو کہتے ہیں اور ابو منصور capital city تھا اب انگریزوں نے 1919 میں 1919 میں انگریزوں نے جب ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ تھا اس وقت فلسطین پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا انگریزوں کا قبضہ فلسطین پر بھی تھا ہندوستان میں ہے آزادی کی جن لڑی جا رہی تھی وہاں پر انگریز ملک کا توڑنے کا کام کر رہے تھے فلسطین کا ہندوستان کو آزاد کرانے کی محنت ہو رہی ہے وہاں پر فلسطین کو تکڑوں میں بھاٹنے کی انگریز محنت کر رہا ہے 1919 میں انگریزوں نے یہ ہو جاتی ہے آخری وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں ساری دنیا میں اسرائیل کا روپ پھیل چکا تھا اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا اسرائیل بڑا خطرناک ہے فلسطین کے مجاہدین نے بتایا کہ ہم لوگ نیحتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے تمہارے ناک میں دم کر دیا یہ تاریخ ہے ہماری مسجد اقصہ کی یہ ہماری بیت اللہ اور مسجد نووی کی طرح یہ مسجد اقصہ کی تاریخ ہے ہمیں ملک شام انبیاء کی بستی ہے ملک شام برکت کا علاقہ ہے ملک شام سے ہماری عقیدت بابستہ ہے ملک شام میں ہماری مسجد ہے جس کی طرف رکھ کر کے اللہ کے رسول نے سولہ مہینے تک نماز کر اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں عقیدت کا مسئلہ تو سمجھ میں آیا ملک شام کس کے قبضے میں کب تک یہ ملک شام کی داستان کیا ہے مختصر سن لو ملک شام جو برکت والا ملک تھا اس کو اس کو برطانیہ کی شرارت اور ان کی خباست سے انگریز کی خباست اور شرارت سے ملک شام کے چار تکڑے کیے گئے ملک شام کے کتنے تکڑے کیے گئے ایک ملک تھا ایک کنٹری تھا ملک شام اس کے کتنے تکڑے کیے گئے چار سن رہے ہوں اس ملک شام جو ایک کنٹری تھی اس کے چار تکڑے کیے گئے ایک تکڑا لبنان کے نام سے بنائے گیا دوسرا تکڑا اردن کے نام سے بنائے گیا تیسرا تکڑا سیریہ کے نام سے بنائے گیا اور چوتہ جو تکڑا تھا فلسطین کے نام سے بنائے گیا اب سمجھو ملک شام کے چار تکڑے ہیں ملک شام پورا ملک ہے یہ ملک کو چار تکڑے کر کے ایک اردن بنا ایک لبنان بنا ایک سیریہ بنا ایک فلسطین بنا اب فلسطین ملک شام میں تھا بڑا تھا اب چھوٹا ہو گیا اب تکڑے ہونے کے بعد چھوٹا ہو گیا اب یہ فلسطین مسلمانوں کا ملک تھا پہلے سے حضرت آدم کے زمانے سے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام نے اس کو آباد کیا حضرت سام ملک شام میں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں سے وہ عربوں کا ایریا ہے وہاں پہ عرب پہلے سے آباد ہی نو علیہ السلام کے زمانے سے اور حضرت سام کی اولاد وہاں پہ رہی اور انہی کے ذریعے سے ملک شام آباد ہوا یعنی آدم ثانی حضرت نو کے زمانے سے ملک شام حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سے آباد ہے یہ تو سمجھ میں آیا آپ کو اب ہوا کیا یہ مسجد اقصہ جس سے تین لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے یہ مسجد اقصہ یہودیوں کے قبضے میں تھی کس کے قبضے میں تھی یہودیوں کے قبضے میں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جنگ ہوئی جس جنگ میں عیسائیوں نے جیت حاصل کی اور مسجد اقصہ پر انہوں نے قبضہ کیا پھر یہ مسجد اقصہ عیسائیوں کے قبضے میں آئی تین سو سال کے بعد پھر یہودیوں نے اٹیک کیا اور عیسائیوں کا قتل عام کیا اور عیسائیوں کے ذریعے سے مسجد اقصہ حاصل کی پھر دو سو سال کے بعد پھر یہسائیوں نے حملہ کیا اور یہودیوں کو مارا اور اس مسجد کو حاصل کیا یعنی حضور کے آنے سے پہلے چار مرتبہ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں جن میں مسجد اقصہ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوتی رہی ہے یہ تو سمجھ میں آیا نبی علیہ السلام تشریف لائے نبوت ملی آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی کس کے قبضے میں تھی عیسائیوں کے قبضے میں تھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائیوں کے قبضے میں تھی اب اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اے اللہ میری حیات میں مسجد مسلمانوں کو واپس دے دے کیونکہ مسجد مسلمانوں کی ہے پہلے سے اس کو واپس مسلمانوں کو دے دے نبی علیہ السلام کی حیات میں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئی سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جرہ کا لشکر ملک شام کی طرف بھیجا اور اس لشکر نے جا کے ملک شام کے اندر اسلامی تبلیغ کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے مسجد اقصہ کو فتح کیا تو مسجد اقصہ جو عیسائیوں کے قبضے میں تھی عیسائی بڑے بڑے پادری کہنے لگے ان کے پنڈت کہنے لگے ہم مسجد اقصہ کی چاویاں تمہارے امیر المومنین کے خات میں دیں گے یہ شرط منظور ہے بگر لڑائی کے دیں گے اگر تمہارے امیر صاحب ملک شام کو اگر نہیں آسکتے ہم تلواروں سے تمہارے سے مقابلہ کریں گے مسلمان خون خرابہ نہیں چاہتے تھے حضرت امیر المومنین کو خبر پہنچی حضرت تمہارے خطامور بن خطاب نے کہا تلواروں کو روک لو ایک بچے کا اور ایک عورت کا اور ایک مرد کا خون میں گرے مزید اقصہ کی آزادی کے لیے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں وہ چاوی میرے ہاتھ میں ہی آنے دو ایک سباری کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق نکلے اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا اور مشورے سے دے ہوا آدھا کچھ دیر غلام چلے گا حضور اور عمر سباری پہ بٹیں گے کچھ فاصلہ عمر چلیں گے غلام سباری پہ بٹیں گا دونوں بھی انسان ہیں نا حضرت عمر نے ترتیب کے ساتھ سپر شروع کیا جب فلسطین میں داخل ہوئے اس وقت غلام کے بٹنے کی باری تھی حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی غلام کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں آپ امیر المومنین ہیں اور باری تو میری ہے میں چلوں گا آپ بٹ جائیے حضرت عمر نے کہا چلنے کی باری میری ہے بیٹنے کی باری تیری ہے حضرت عمر جو کرتہ پہنے ہوئے تھے جس میں پیون لگے ہوئے تھے اور رسی پکڑ کے چل رہے تھے غلام سباری پہ بیٹا ہوا تھا فلسطین میں جیسے ہی داخل ہو گئے تو وفد ملنے کے لئے آیا اس وفد نے دیکھا پوچھا سباری پہ بیٹنے والا امیر المومنین ہیں کہ نکیل پکڑنے والا امیر المومنین ہیں لوگوں نے تعرف کر آیا ابو عبدہ بن جرہ نے نکیل پکڑ کے پیدل چلنے والا یہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہی دیکھنے کے لئے بلائے تھے ہم نے ہماری کتابوں میں یہی حالت دیکھی تھی کہ مسلمانوں کا امیر فلسطین کو آئے گا مسجد اقصہ کو آزاد کرانے کے لئے وہ ایک سباری پہ اس کا غلام بٹاوا رہے گا اور اس کے ہاتھ اور اس امیر کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اس امیر کے کپڑوں پہ پیون لگے ہوں گے اور ایک پیون چمڑے گا ہوگا انہوں نے دیکھا تو ایک پیون چمڑے گا لگا ہوا تھا ہم نے سورت دیکھ کے پہچان لیا کہ یہی امیرہ انہی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے بغیر جنگ کے مزید اقصہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کس کے قبضے میں آئی بولو سونا نہیں ہاں جرہ سو مت کیونکہ اس سب تھو مر رہے کٹ رہے ہیں اور آپ کو تاریخ میں سنانے کے لئے ویٹا ہونا پہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی مزید اقصہ ساڑھے چار سو برس تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی مزید پہلے بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھی اور حضرت عیسیٰ سے پہلے عیسائیوں کے زمانے یہودیوں کے قبضے میں گئی تھی اور اس کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں آئی پھر یہودیوں کے ہاتھ میں گئی پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں گئی اور ایک سو سال نوہ سال دو سو سال تک ان کے قبضوں میں رہی لیکن حضرت عمر کے ذریعے سے جب مسجد اقصہ پتا ہوئی یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ میں کتنے سال رہی بولو نا ساڑھے چار سو سال اور اس ساڑھے چار سو سال کے بعد عیسائیوں نے مکمل تیاری کر کے ایسی خطرناک مسجد اقصہ پر فلسطین پر یلغار کر دی ستر ہزار مسلمانوں کو ایک دن میں شہید کیا کتنے ہزار مسلمانوں کو ستر ہزار مسلمانوں کو ابھی جو شہید ہو رہے ہیں ان کی تعداد اس تعداد کی مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے ایک دن میں ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کر کے فلسطین کی زمین پر گٹروں میں مسلمانوں کو خون ایسے بیراتا جیسے بارش کے موسم میں پانی بیٹا ہے عیسائیوں نے اپنے اس خون میں جب اپنے آپ کو اتارا ان کے گھٹنوں تک خون آتا تھا ایسے ظالم اور جابر مسلمانوں نے جب عیسائیوں سے لیا تھا ایک خون کا کترہ تک نہیں گرایا تھا اور عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے لیا کیا کیا قتل عام کر کے لیا کیونکہ ان کی خطر ان کی فطرت میں ہے ان کی فطرت میں اللہ پاک نے وہ چیز رکھی ہے اب مزید اقصہ مسلمانوں کے خاص سے چلی گئی عیسائیوں کے نووت سال عیسائیوں کے قبضے میں رہی کتنے سال سنچری پوری نہیں کیا انہوں نے ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کر کے مزید پر قبضہ کرنے کے بعد کتنے سال تک رہے نووت سال نووت سال میں کے بعد خلافت عثمانیہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی مسلمانوں کی جو خلافت دنیا میں ایسی گزری ہے ساڑھے چھے سو سال تک کتنے سال تک ساڑھے چھے سو سال تک خلافت عثمانیہ کے نام سے جو سلطنت تھی جو تین برعظم پر جس کی حکومت تھی برعظم ایشیا برعظم آفریقہ برعظم یورو یہ تین برعظم پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی مسلمان چھپن کنٹرییاں جو اس وقت چھپن ہیں مسلمانوں کی کنٹرییاں کتنے چھپن مسلمانوں کی کنٹرییاں خلافت عثمانیہ میں تھی ہندوستان اس وقت ہندوستان بڑا تھا جس میں جس میں پڑوس کا ملک بھی تھا بنگلہ دیش بھی تھا برما بھی تھا اس سب ملا کر ہندوستان تھا یہ بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحط ہی میں تھا وہ چھپن اور ابھی کیا سمجھو اچھار کل ملا کر ساٹھ ملک اور برعظم ایوروپ ایشیا اور آفیکہ کا کچھ حصہ اتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت خلافت عثمانیہ کی اس خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے انگریز نے اور برطانیہ نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی کیا ڈالی ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا نا ساٹھ کنٹریوں کا ایک بادشاہ اور الگ الگ ان کے گورنر ہوتے تھے اتنی بڑی طاقت کو توڑنے کے لیے اتنی بڑی طاقت کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو کہ درمیان پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو لالچ دلائیا کہ تمہاری کنٹری کا تمہیں بادشاہ بنائیں گے تمہاری کنٹری کا تمہیں بادشاہ بنائیں گے تمہاری کنٹری کا تمہیں بادشاہ بنائیں گے پی ایم پرائیم منسٹر بننے کے خواب دیکھنے کے واسطے مسلمانوں نے علم بغاوت بلند کر دیا باہر سے برطانیہ اور امریکہ نے حملہ کیا اندر سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑی تھی اس پھوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ چھپن تکڑوں میں بڑھ گئی کتنے تکڑوں میں بڑھ گئی چھپن تکڑوں میں بڑھ گئی ان چھپن تکڑوں میں سے ایک تکڑا ملک شام تھا پھر ملک شام چار تکڑوں میں بڑھ گیا جیسے میں بتایا اردن، سیریا، ارمان، فلسطین اس کو کس نے کیا اب انگریزوں نے ایک چالا کی کی سیریا، اردن کو تو چھوڑ دیا ارمان کو چھوڑ دیا فلسطین جہاں پہ مزید اقصہ تھی اس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا اب سمجھ رہو یہ تینوں ملکوں کو چھوڑ دیا حالانکہ سیریا، دمشق ہے مہترہ قیامت کی علامتیں سیریا سے اٹھنے والی ہیں دمشق کی جامعہ مزید پر حضرتیسہ اترنے والے ہیں لیکن انگریزوں کی نظر میں سب سے بڑا ٹارگٹ کون سا تھا فلسطین کیونکہ وہاں پہ مزید اقصہ تھی فلسطین کا اس وقت کیپٹل سٹی تھا یروشلم جس کو القدوس کہتے ہیں اور بیت المقدس کہتے ہیں وہ کیپٹل سٹی تھا جیسے ہمارے بھارت کا کیپٹل سٹی دلی ہے کیپٹل سٹی تھا اب انگریزوں نے 1919 میں 1919 میں انگریزوں نے جب ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ تھا اس وقت فلسطین پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا انگریزوں کا قبضہ فلسطین پر بھی تھا ہندوستان میں آزادی کی جن لڑی جا رہی تھی وہاں پر انگریز ملک کا توڑنے کا کام کر رہے تھے فلسطین کا یا ہندوستان کو آزاد کرانے کی محنت ہو رہی ہے وہاں پر فلسطین کو ٹکڑوں میں بھٹنے کی انگریز محنت کر رہا ہے 1919 میں انگریزوں نے یہودی جو اتنی خطرناک اور اتنی گریوی تھڑکلاس قوم ہے یہ ہر زمانے میں تھکا لیتی ہے ہٹلر نے ان کو مارا تھا اور سات لاکھ یہودیوں کو ختم کر کے پچاس ہزار یہودیوں کو چھوڑا تھا ساڑھے سات لاکھ تھے سات لاکھ کو مار کے پچاس ہزار کو چھوڑا تھا اور ہٹلر نے یوں کہا تھا میں چاہا تو ان پچاس کو بھی مار سکتا تھا لیکن دنیا مجھے یہودیوں کا قاتل کہتی ہے میں دنیا والوں کو دکھانے کے لئے چھوڑ رہا ہوں یہ پچاس ہزار اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ پچاس ہزار پورے دنیا کے لئے کتنا خطرناک پوائزن بنیں گے زہر بنیں گے جب ان کی تاریخ دیکھو گے تو سب ہٹلر کو یاد کرو گے کہا گے کہ ہٹلر نے جو کیا سچ کیا اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں ورنہ چاہا تو میں ان پچاس کو بھی مار سکتا ہوں سات لاکھ یہودیوں کو مارا تھا اس نے وہ پچاس ہزار پورے دنیا میں بکھر گئے تھے کوئی کنٹری والاں کو جگہ نہیں دے رہا تھا رہنے کی کتنے پھکالی ہے تھے جس ملک میں بھی جاتے تھے ملک والے لات مار کے باہر نکالتے تھے انگریزوں کو ان پر ترس آیا انگریزوں نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں فلسطین میں جگہ دیں گی آو ہمارے قرضے میں ہے تم فلسطین کی پروپٹیاں خریدو اب یہودی آنا شروع ہو گئے کس نے سگنل دیا ان کو آنے کا مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں لوگ کے فلسطین میں انگریزوں کو یہودیوں کو آنے کی اجازت مسلمانوں نے دی تھی ہاں مسلمانوں کی اس وقت ایک گلتی یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو پروپٹیاں بیچی تھی اس وقت سارے دنیا سے پتوے گئے تھے یہاں دارلوم دیوبن سے بھی پتوہ گیا تھا کہ یہودیوں کی پروپٹی مت بیچو اس وقت معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور رہنے کی وجہ سے پروپٹیاں سیل ضرور کی تھی یہودیوں نے وہاں کی پروپٹیاں بڑے بڑے دام دے کر خریدنا شروع کیا انیس سو انیس سے انیس سو اٹالیس تک صرف خریدی کا کام کیا انہوں نے کتے سال تک انتیس سال تک انگریزوں نے سگنل دیا پوری دنیا میں تم کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے آجاؤ مسلمانوں نے بھی یہ سوچا چلو ہمارا اسلام تو ایک دوسری کی مدد کرنے کو کہتا ہے سارے دنیا میں انہیں تھکا لے رہی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے چلو ان کو رہنے کے واسطے گھر دیں گے ایک گلی میں کوئی بھاڑے سے گھر لینے کو واسطے آیا شبھر ملنے کو تیار نہیں کوئی مسلمان اپنا گھر اسے قرائے سے دے دیا ایسے سمجھ لو مسلمانوں نے یہودیوں کو اس وقت رہنے کا ایک انسانی ہمدردی کے ناتے سے ایک اجازت دے دی اب انتیس سال میں انہوں نے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا زمین خرید 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 آپ کی پوری زمین خرید کو مسلمانوں کے پاس پورٹی ٹو پرسنٹ بچی ان کے پاس فیفٹی ٹو اور مسلمانوں کے پاس پورٹی ایک اب جب ان کے پاس زمین زیادہ آگئی انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر ایک بات رکھی اور اقوام متحدہ نے کہا کہ ہمیں ملک چاہیے ہمیں ایک الگ کنٹری چاہیے اور ہمارے پاس اتنی پرسنٹس زمین ہے اقوام متحدہ نے اس وقت فلسطینیوں پر ظلم کرتے یہ فیصلہ سنایا کہ پپٹی ٹو پرسنٹ فلسطین کی زمین کا ایک الگ ملک رہے گا اس کا نام اسرائیل رہے گا اور پورٹی ایک پرسنٹ زمین کا ایک ملک رہے گا اس کا نام فلسطین رہے گا نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر اقوام متحدہ نے ملک شام کے چار تکڑے تھے پہلے سے ان چار تکڑوں میں ایک تکڑا فلسطین تھا پھر اسے ایک تکڑے کے دو تکڑے بنائے ایک تکڑا فلسطین کے نام سے ایک تکڑا اسرائیل کے نام سے آپ کو ہندو پورے دنیا کے میپ میں صرف فلسطین نظر آتا تھا اسرائیل نظر نہیں آتا تھا پورٹی نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد آپ کو اسرائیل نظر آنے لگا بس سمجھ مائے اب ان ظالموں نے نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین سکسٹی سیون تک تقریباً انیس سال تک ذرا ذرا کرتے کرتے دس پندرہ بیس تنس پندرہ بیس مسلمانوں کو روزانہ شہید کرنے کا اور یہ بستی ہے چھوٹی سی اس بستی والوں کو اڑانے کا اس بستی پہ قبضہ کر لینے کا اس بستی کو اڑانے کا قبضہ کرنے کا تقریباً پنچاتر برس سے مسلمانوں کو مارتے آ رہے ہیں اور آج جو تعداد آپ کو دکھائی دے رہی ہے اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان پنچاتر برس سے شہید ہو رہے ہیں 1948 سے شہید ہوئے اب کرتے کرتے 1967 میں انہوں نے کیپٹل سٹی جو یروشلم تھا اس پر قبضہ کر لیا یروشلم میں جو بیت المقدس تھا اس پر قبضہ کر لیا بیت المقدس میں جو مزید اقصہ تھی 1967 میں یہودیوں نے مزید اقصہ پر قبضہ کر لیا تقریباً 55 سال ہو گیا یہ مزید ہمارے ہاتھ سے جا کر 1967 میں جا چکی ہے اب پورے فلسطین پر سب 2012 پرسنٹ 12 فیصد حصے پر مسلمان باقی ہیں اب 88 پرسنٹ فلسطین کے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے اب کچھ کم اکل مسلمان ناواقع مسلمان تاریخ کو نہیں جاننے والے مسلمان کہتے ہیں کہ حماس کو کیا پڑی تھی حملہ کرنے کی پانچ ہزار راکیٹ ڈال کر کتنا بڑا نقصان کر لیا مسلمان کہتے ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے حماس نے 75 برس کی ظلم کو برداشت کرنے کے بعد جوابی کروائی کی ہے حملہ نہیں کیا ہے ایک آدمی مار کھاتے رہنا کہ دفاع بھی کرنا اپنا سب ڈیفنڈ کرنا کی نہیں کرنا پنچتر سال کی قربانیوں کے بعد حماس نے دفاعی حملہ کر کے جوابی کروائی کی مفتی تقی صاحب عثمانی نے اس کے سات اسباب بتائے کتنے اسباب بتائے سات اسباب بتائے اس میں سے میں دو چار سنا دوں پہلا سبب تو یہ تھا کہ کچھ مہنوں سے اسرائیل نے مسجد اقصہ کی بے حرمتی شدت سے شروع کر دی تھی بوٹ پین کے مسجد میں جانے کا اور نماز پڑھنے والوں کو لاتا سے مارنے کا بوٹا سے مارنے کا کوئی قرآن پڑھتے بیٹ رہا ہے اس کے قرآن کو لات سے مارنے کا وہ آدمی کی داڑی پکڑ کو بھار کھیچنے کا اور کوئی حافظ صاحب وہاں پہ مقتب چلا رہے ہیں قرآن کا تفسیر کا حلقہ ہو رہا ہے پچاس حلقے لگتے تھے ان حلقوں کو ڈنڈے سے مار مار کے بھار بھگانے کا یہ کچھ مہنوں سے ہو رہا تھا وانا 1967 کے بعد بھی مسجد اقصہ جب اسرائیل کے قبضے میں جانے کے بعد بھی اہاں کے آمال مسلمانوں نے بن نہیں کیا تھا آمال سے آباد تھی مسجد میں لیکن کچھ مہنوں سے آمال سے دور کیا جا رہا تھا مسجد کو کی بے حرمتی اندر جانا عورتوں کو دھکیلنا اس کے بعد یہ پہلی وجہ تھی دوسری وجہ جو فلسطینی مسلمان اسرائیل کے قبضے میں تھے ان پر ظلم تشدد اتنا خطرناک ہو رہا تھا کہ دیڑ دیڑ میٹر کی جگہ میں ان کو ناپاک پاخانے کی ٹینک میں ان کو اتار کے ان کو قید میں اقا جا رہا تھا پاخانہ پورا ساف کرنا اور اتنی ظلم زبردستی ان پر کرنا ڈنڈے مارنا گرم گرم سلاخوں سے ان کو داغنا وہ قیدی عورتوں کی عزتیں لوٹنا جو قید میں عورت ہے ان کے عزتیں نیلام کرنا وہ قیدی پکار رہے تھے پلستینیوں کو اتنی ظلم سے ہم لوگ پندرہ سال سے یہاں پر رہیں ہم کو چھڑانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا کہاں ایک صلاح الدین ایو بھی وہ قیدی پکار رہے تھے تیسری بات یہ دوسری بات تھی تیسری بات یہ تھی میں چار باتیں بتا کے بعد ختم کرتا ہوں تیسری بات سب سے خطرناک جو تھی اسرائیل کا زہر اتنا بڑھ گیا تھا اس نے مسلم کنٹریوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے اگریمنٹ اور صلاح کرنے کا اعلان کر چکا تھا اور بڑے بڑے مسلم ممالک اسرائیل سے اگریمنٹ کر رہے تھے ایک شرط اسرائیل رکھ رہا تھا تم اپنے اگریمنٹ میں اسرائیل کو ریاست تسلیم کرو ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور یہ مسلمان کنٹریوں ڈر کے مارے اسرائیلی ریاست کو اب تک مسلم کنٹریوں تسلیم نہیں کرتے تھے وہ کرنے کے لئے مجبور ہو گئے تھے سب سے بڑا کام یہ ہو رہا تھا کہ سعودی عرب جہاں پہ ہمارا مکہ مدینہ ہے کچھ ہی مہنوں میں اسرائیل کے اگریمنٹ میں آنے والا تھا اور اگریمنٹ اگر سعودی عرب کر لیتا تھا اسرائیل کو ہم ریاست مانتے ہیں تو اب واقعی سارے بات ترپن ممالک والے مجبور ہو جاتے تھے اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے پر تو حماس والوں نے سوچا سعودی عرب ایک تو مسجد اقصہ یہودیوں کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے اگر سعودی بھی اگریمنٹ کر لیا تو مکہ اور مدینہ بھی یہودیوں کے ظلم کا نشانہ بن جائے گا بیت اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کی نیئے سے انہوں نے علم جہاد بلند کر کے حماس والوں نے جوابی کاروائی کی طور پر اسرائیل پر کروکٹ ڈاگ دیے بس سمجھ گئی پنچتر سال گریٹر اسرائیل بنانے کا ان کا ارادہ تھا کچھ محصالوں میں اس خواب کو مسلمانوں نے ختم کیا یہ چوتی وجہ تھی آخری وجہ میں آپ کو بتاؤ ساری دنیا میں اسرائیل کا روپ پھیل چکا تھا اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا اسرائیل بڑا خطرناک ہے فلسطین کے مجاہدین نے بتایا کہ ہم لوگ نیہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے تمہارے ناک میں دم کر دیا یہ تاریخ ہے ہماری مزید اقصہ کی یہ ہماری بیت اللہ اور مزید نووی کی طرح یہ مزید اقصہ کی تاریخ ہے ہمیں محبت اور عقیدت ہونی چاہیے ہماری تین بنیادی مزید امولو ایک بیت اللہ اس کے بعد مزید نووی اس کے بعد مزید اقصہ ان تین مزید کے لئے ہر مسلمان کو اپنی عقیدت اور اپنی دلی محبت کا ثبوت دینا چاہیے اس کے لئے میرے بزرگوں اب ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیسے کرے آخری میرا سوال یہاں انڈیا میرے کرم کیا کرے آپ کو کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے اس وقت فلسطین کا ایک ایک معصوم بچہ ایک ایک عورت ایک مرد ہماری دعاوں کا محتاج ہے ہماری دعاوں کا محتاج ہے اور ہمیں دعا کرنے کی میں توفیق نہیں مل رہی ہے اجتماعی دعا انفرادی دعا روزے رکھ کے دعا جمعہ کی راتیں جاک کے دعا اعتقاف کر کے دعا الحمدلللہ بلغام کی مسجدوں میں روز عمل چل رہا ہے آج کریم دات سو لوگ اعتقاف میں کل مغرب سے بیٹے وے ہیں اور آج مغرب میں ختم ہوا اور کل کی روزے کا اعلان کر دیا گئے کل روزہ رکھو میری نمرہ مسجد کے در ہر جمعہ کی رات میں جہاں میں امامت کرتا ہوں ہر جمعہ کی رات سے جمعہ کی اثر سے جمعہ بلو ہم لوگ ان مجاہدین مظلوم مجاہدین کے لئے اعتقاف نہیں کر سکتے ہماری مستورات ایک ایک دن کا روزہ رکھ کر صدقہ خیرات کر گریب غربہ کو پیسے دے کر ہماری مستورات ان مستورات کی حصت و عبرو کی حفاظت ان معصوم بچوں کی خون کی حفاظت کے لئے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے مسلمان ہندوستان کے کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے میرے بزرگو سب سے بڑی دعا تو آپ کی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے آج کا ارادہ کر لو ہم انشاءاللہ موت کے آخری سانس تک فجر کی نماز نہیں چھوڑیں ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرو ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے اگر اسی حالت میں بھی آپ فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ لو آپ سے بڑا بے غیرت مسلمان کوئی نہیں ہے جس وقت دعا ان کی سخت ضرورت ہے اور فجر کی نماز میں ہمارے علماء کنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں محلہ پیچھے کھڑا رہے گا امام کنوت نازلہ میں بدعا کرے گا اللہ مسلمانوں کی مدد فرماء اعز الاسلام والمسلمین اللہ منصر اخواننا من فلسطین اللہ منصر اخواننا من فریغ غزہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے مغرہ ہیں اللہ اللہ خد الاداہم الیغود والنصار والمشرقین اللہ شت یہ سب بدعا کے الفاظ ہیں مسلمانوں کے لئے مدد کے الفاظ ہیں اور کافروں کے لئے اور دشمنوں کے لئے بدعا کے الفاظ ہیں فجر کی نماز میں یہ دعا پڑی جا رہی ہے اور آمین کہنے والے گھر پہ سوتے پڑے ہیں مستورات حضرت مولانا سجاد نومانی دامد برقاتم العالیہ نے فرمایا فجر کی سنت فجر کی فرض کے بعد دعا سے پہلے تین مرتبہ سور مزمل پڑھو کپنے مرتبہ سور مزمل پڑھ کے دعا کرو یہ بھی ایک نسکہ ہے اور آئیونٹ کی مرکز سے بھی ایک نسکہ آیا ہے حضب اللہ و نعمل وقیل تین سو تیرہ مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص تین مرتبہ اور اسی طریقے سے ایک وظیفہ ہے اس وظیفے کو پورا کرنا اور اسی طریقے سے حضب اللہ و نعمل وقیل تین سو تینہ مرتبہ پڑھے اور سور فاتحہ پڑھے تین مرتبہ سور مزمل پڑھے ایک دن کا اتقاف کرے ایک دن کا روزہ رکھے دس بیس روپہ ایک سو پچاس روپہ کسی غریب کو صدقہ دے کر دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرماؤں مزید نبولی کی حفاظت فرماؤں مزید مقدس وزید اقصہ کی حفاظت فرماؤں اس مزید اقصہ سے ہمارا روحانی تعلق ہے ہمارا رشتہ ہے ہمارے انبیاء کرام کی بستی ہے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالی سے فرماورداری کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے میرے بزرگ و دوستو حالات بڑے نازک ہیں آج ایک مسلمان ایک طرف تڑپ رہے ہیں ہم بریانی کھاتے ہوئے آرام سے بیٹے رہیں گے کل کو ہمارے اوپر حالت آئے گی تو کوئی رونے والا نہیں رہے گا ہمارے اوپر حالت آئے گی تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا پکارو میرے اللہ کو پکارو میرے اللہ کو اللہ کی مدد بہت قریب ہے مسلمان صرف یوں کریں اللہ تعالی ابابیل کو کیوں نہیں بھیج رہا اللہ اپنی مدد کیوں نہیں بھیج رہا اللہ کی مدد کیوں نہیں آرہی ارے مسلمانوں تم مسجد کو آنے کو تیار نہیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد آئے گی مسلمان جب متوجہ ہوں گے تو نا سارے مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے رونا شروع کر دے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی اس کے لئے پانچ وقتی نماز کا ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ سب کو تفیق دے اور دعوت و تولیق کے پانچ کاموں سے جڑ کر رہو مزیدوار جماعت و روز کی ملاقات گھر مزید کی تعلیم ہفتے کے دو گشت مہنے کے تین دن اللہ کے راستے میں جا کر اپنی اصلاح کرو مسترات جماعتوں میں جا کر اپنی اصلاح کرو تین دن کی عشرے کی جماعتوں میں جا کر اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو جدید ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدید ایماننا اس حدیث کا کیا ترجمہ محلوب سرکار فرماتے ہیں اپنی ایمان کا اپ ڈیٹ کیا کرو کئی کہا کرو واتساپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیس بوک اپ ڈیٹ کرتے ہیں گوگل اپ ڈیٹ کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اپنی ایمان کا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرتو ترجمہ تجدید اپنی ایمان کا اپ ڈیٹ کیا کرو صحابہ نے پوچھا ہم اپنی ایمان کی تجدید یعنی اپ ڈیٹ کیسا کریں رسول اللہ نے فرمایا اکفر بالکولی لا الہ الا اللہ کسر سے اللہ کی بڑائی کو گولا کرو اس کے لئے نماز کی پابندی